چھے ججز کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی مانے خیز ہے یہ سپریم کورٹ سے ایک ٹیسٹ اپروول کے بغیر نہ ہوا ہو اب اس کا پریشور اور اس کی ہیٹ بھی جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ سہ رہی ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوگا؟ مسلمی قنون کی ایک ایسی رینما جس کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی جو ہے آپس میں کوئی ملاقات ہو فوجی عدالتوں میں جو کیسز تھے وہ اپنی کمپلیشن پہ پہنچ چکے ہیں تمام در نظریں پنڈی کی طرف ہیں حالات اور جذبات کو بدلتے ہوئے دیکھ کرنا سیاسی جماعتیں اپنے پرنسپلز کو بھی چینج کر دیتی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ایڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش شام مدید کہوں گا ناظرین نیس وی لاغ کے اندر پچھلے بارہ گھنٹے میں جو ڈریویلمنٹ سوئی ہیں خاص طور پر ان چھے ججز کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے کہاں تک معاملات پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کا شیئر کریں گے اور تھوڑی سی انیلیٹیکل گفتگو کریں گے سارے معاملے کے اوپر برڈ آئی ویوز رہا دیکھیں گے سارے معاملے کا کہ ایکچولی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میری نظر میں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہاں بیل آئیکن پریس کیجئے گا ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو میں آگے چل کے کچھ بات کریں گے مسلمی نون کی ایک ایسی رہنما کی ایک خاتون رہنما کی جس کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے لئے ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے تھوڑی دیر میں ساری تفسیرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے let's discuss the letter چھے ججز کی جانب سے جو letter لکھا گیا اور جس کے اندر بڑے سنگین الزامات آئے سائے کے اوپر لگائے گئے سیکٹر کمانڈرز کے نام آئے یہ الزام لگا کہ جناب ایک جج صاحب کا جو زیر تعمیر گھر تھا اس میں سے دو جگہوں سے کیمراز جو ہیں وہ برامت ہوئے ان کیمرہوں کے اندر جو ہے وہ sim cards لگے ہوئے تھے اور وہاں سے ویڈیوز جو ہیں وہ کہیں پہ transfer بھی ہوتی تھی اور یو ایس بی موڈ سے جو ہے پھر اس کے بعد اس کی ویڈیوز بھی چیک کی گئیں اس کے علاوہ مختلف pressures یہ بھی کہا گیا کہ جناب کسی جج کے brother-in-law کو بھی جو ہے اٹھایا گیا بہت سنگین قسم کے الزامات جو ہیں اس خط کے اندر لگائے گئے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خط جو ہے وہ چیف جسس تک پہنچا اور کل شام کو جو ہے وہ فل کوٹ اجلاس بلالیا گیا چیف جسس جسس قاضی فائزہ کی جانب سے اور کئی گھنٹے دو گھنٹے سے بھی زائد جو ہے وہ یہ اجلاس چلتا رہا پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ جیسے یہ اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا جائے گا لیکن کسی قسم کا کوئی علامیہ نہیں آیا اب اس سلسلے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب آج بھی جو ہے وہ فل کوٹ اجلاس دوبارہ بلائے جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آؤٹکم اس کا سامنے آئے گا لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ جو میری نظر میں آج تک بڑا ریئر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دو ڈھائی بجے آج وزیراعظم شباہ شریف صاحب اور وزیراعظم نظیر طارد صاحب یہ دونوں افراد جو ہیں جا کے چیف جسس سے ملنے لگے ہیں اب یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے عام طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر اور چیف جسس کی جو ہے آپس میں کوئی ملاقات ہو میسیجنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بھی اٹرنی جنرل یا وزیراعظم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن آج اس سارے صورتحال میں یہ ایک امپورٹنڈ ڈیویلمنٹ ہوگی یہ ملاقات بڑی امپورٹنڈ ہوگی اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا آؤٹکم کیا آتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آبیسٹی اس سارے معاملے کے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی منخیز ہے میں کئی تذیعہ کروں کو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو بار بار اس سیز کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ایک منٹ کے لیے اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سب سے طاقتور کنسیڈر کی جاتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب تو بچے بچے کی زبان کے اوپر یہ بات ہے سب کو پتا ہے اس بات کا لیکن آخر چھے ججز کا اس طرح کٹھے اتنا بڑا لیٹر لکھ دینا یہ کس طرح ممکن ہوا اب اس کے اندر ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے ایک ٹیسٹ اپروول کے بغیر یا کسی اشارے کے بغیر شاید نہ ہوا ہو اور بس لیے یہ ایک تھیوری ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ ایک تھیوری ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہو لیکن میں اس کو ایکچولی ایک اور انگل سے دیکھ رہا ہوں دیکھئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ پچھلے اگر آپ پورا تقریباً ڈیرڈ دو سال کا ٹائم پیریڈ اٹھا کے دیکھئے خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب گئے مطلب ان کی حکومت ختم ہوئی تب سے لے کر اب تک ایک ہیڈ آن کولیشن جو ہے وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ چل رہا ہے دونوں سائیڈے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مسئل استعمال کیا مختلف طریقوں سے اور عمران خان صاحب نے بھی کوئی اثر نہیں چھوڑی تو یہ دونوں کی تسل جو ہے وہ آپ سے بڑی دیر کی چل رہی ہے اس کے بعد نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے نو مئی کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ایک سٹرانگ طریقے سے آتی ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں پارٹی کو توڑا جاتا ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ جس طرح پی ٹی آئی ڈیمیج ہو سکتی ہے اسے ڈیمیج کیا گیا ہے ہر ممکن طریقے سے لیکن اس کے بعد ہوتے ہیں پھر آٹھ فروری کے الیکشنز پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس عمران خان نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی بھی نہیں ہے اس الیکشن کے اندر اور مختلف سیمبلز کے اوپر جو ہے یہ پورا الیکشن لڑا جاتا ہے تو سب سے ویکس پوزشن میں جا کے جلسے نہیں کرنے دیے جارے کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی جلوس نہیں نکالے جارے ریالیاں نہیں نکالنے دی جاری اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آٹھ فوری کا الیکشن ہوتا ہے اب آٹھ فوری کا الیکشن جو ہے وہ رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کچھ اور بتا رہا ہے ساڑھے گیارہ بجے آہ بارہ بجے جیسے ہی نو فوری آتی ہے تو کہانی بالکل ہی الٹ ہو جاتی ہے اور صبح جو ہے وہ ریزلٹس بالکل آہ منپلیٹڈ قسم کے ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں فارنگ فوری فائیوز جو ہیں وہ ایسے ایسے بھوت نکال کے دکھاتے ہیں جو شاید آپ نے کبھی بچپن میں بھی نہ نہ سنے ہو کہانیوں میں نہ کبھی دیکھے ہوں اور بڑے بڑے ان کے دانت اور بڑی بڑی آنکھیں اور اس کے زیادہ جس طرح وہ ایک وہ اینک والا جن ہوتا تھا نا ایک پروگرام آتا تھا اس کے اندر ایک کریکٹر ہوتا تھا جو کہتا تھا زیمین آر تو یہ فارن فوری فائیو میں سے جو ہے وہ ہر جگہ سے زیمین آر زیمین آر کی آوازیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اب اس ساری صورتحال کے بعد آٹھ فروی سے لے کر اب تک اسٹابلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے دھکے چھپے الفاظ میں ہو کچھ جگہوں پر کھلی طریقے سے ہو جو پاکستان سے باہر بیٹھے میں ہیں وہ بڑے دلیر بنتے ہیں دلیر بن کے جو ہے وہ وہ کہتے ہیں جناب ساڑے ور قدر پیلوانی کوئی نہیں کیونکہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ جو ایک تیرٹوریل ریچ ہے اس سے باہر ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کا نام کھل کھل کے لیتے ہیں اور اسٹابلشمنٹ کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوتی ہے کہ جناب یہ الیکشنز جو ہیں یہ ان کے اوپر بڑے سویر سوالیاں نشانات ہیں لیکن اس ساری چیز کے علاوہ مطلب اوورال جو ہے اگر آپ ڈانلڈ لو کی ایک ٹیسٹیمنی کو اٹھا کے دیکھیں تو ڈانلڈ لو تک سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان الیکشنز کو پاکستان کے الیکشنز کو فری اینڈ فیر کہیں گے یا نہیں کہیں گے تو انہیں نے کہا کہ ہم کہیں بھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ فری اینڈ فیر ہیں اب یہ ظاہری بات ہے ان پورے الیکشن پروسس کے اوپر جو ہے ایک بہت سویر نشان ہے اس کے بعد ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کل ایک جو ہے وہ ریپورٹ آتی ہے اور ایم نیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ پاکستان میں فریڈم آس پیچ اور مطلب پولٹیکل ورکرز کے کی گرفتاریاں اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اس طرح مختلف جو ادارے ہیں جو خاص طور پر انٹرنیشنل پلاتفارمز ہیں یا انٹرنیشنل ادارییں ہیں اخبارات ہیں ان کے اندر بھی آٹھ فروری کے الیکشنز کو لے کے جو ہے بڑا سویر پاکستان کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اور آٹھ فروری سے ہی سلسلہ جاری ہے کہ ان الیکشنز کو جو ہے وہ ڈاؤٹفل کہا جا رہا ہے حکومت تو بن گئی شہباز شریف صاحب وزیراعظم بھی بن گئے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیراعلا بھی بن گئی لیکن الیکشنز کی لیجٹمیسی کے اوپر جو ہے وہ بڑے سویر قسم کے سوالات ہیں اب اس کا پریشنز اور اس کی ہیٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سہ رہی ہے اس کے بعد ایک اور جو بڑی ایک اور ڈیویلیمنٹ جو ہونے جا رہی ہے وہ ہے نو مئی کے حوالے سے اور فوجی عدالتوں کے اندر لگے ہوئے کیسز اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام تر نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے ان فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا ڈیسیجن آتا ہے کیونکہ کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے کیسز جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ سو سے زیادہ جو فوجی عدالتوں میں جو کیسز تھے وہ اپنی کمپلیشن پہ پہنچ چکے ہیں صرف اب فیصلہ اناؤنس کرنا باقی ہے تو اس سلسلے میں بھی تمام تر پنڈی کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ وہاں سے کیا سگنل آتا ہے کیا فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ سیویلینز کے ٹرائلز کی اجازت مل جاتی ہے اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ججمنٹ کی یا نہیں ہوتی تو اس سارے پروسس کے اندر اس کے علاوہ بھی اسٹرلشمنٹ کے اوپر اور بھی مختلف جو ہے وہ مختلف سیکشن آف سوسائٹیز کی طرف سے جو ہے وہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جی انٹیفیرنس ہو رہی ہے یہاں پہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے وہاں پہ انٹیفیرنس ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر آپ عمران خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اور بھی بہت سی ہیں عمران 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 خان کی بھی پشلے دونوں گرفتاری ہوئی اس کے بعد رہائی رہائی ہوئی آہ سنم جعوید کو جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی گئی آہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جانا لیکن کرتے 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 آہ بلاخر وہاں سے تو چلیں وہ تب تک لیٹ ہو چکی نہیں اب سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ دوبارہ کینڈریٹ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آبویسلی آہ جب دو آہ پہلوان جو ہے نا وہ آپس میں اگر لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ سب سے ونڈربل پوزیشن میں کہاں پہ ہے سب سے ویک پوزیشن میں کہاں پہ ہیں یا یہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ افراد یا وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پوزیشن لینا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے وہ پورا خط اٹھا کے دیکھیں تو اس پورے خط کے اندر جو ہے وہ ذکر اور جن واقعات کا ذکر ہے وہ تو دوزار تئیس کا ہے دوزار تئیس میں یہ ہوا دوزار تئیس میں وہ ہوا مطلب وہ سارے واقعات ایکچولی ان ڈیٹس کے کوٹ ہو رہے ہیں تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ دوزار چوبیس میں جا کے وہ بھی اس مہینے میں جا کے جو ہے اب جا کے ان تمام واقعات کو کوٹ کیا جا رہا ہے آپ یہ اٹھا کے دیں گے نا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کسی جج صاحب کے گھر سے جو ہے وہ کیمرے برامد ہوئے تھے تو اسی وقت ریپورٹ کیا جاتا یا پبلک ڈومین میں آتا نہیں آیا یہ معاملہ کبھی بھی پبلک ڈومین میں نہیں آیا اگر آہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا بھی گیا پبلک ڈومین میں کہیں نہیں آیا اس کے علاوہ اگر کسی کے بردر ان لوگ کو جو ہے وہ اٹھایا گیا کسی کے سالے کو اٹھایا گیا یہ بات بھی کہیں پہ بھی سامنے نہیں آئی اگر کسی کو کوئٹا کے اندر جو ہے وہ آ کے انٹیلیجنس کے ادارے کے کسی افسر نے ملاقات کی اور ان کو کہا گیا کہ جناب ہم نے آپ کی جو ہے آئیس آئے کے ہائی اوفیشل سے ملاقاتیں کروانی ہیں یہ بھی کہیں پہ پہلے کبھی ریپورٹ نہیں ہوا تو میں میں سپیسپکی ان واقعات کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو لے کے کبھی پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ہے پہلے بھی کئی دفعہ بات تو ہو چکی ہے شوکت دیز صدیقی صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس کے راوہ کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ریپورٹ ہو چکی ہیں لیکن اس کے اوپر کاروائی کوئی نہیں ہوتی تھی تو اب جا کے ان چھے ججز نے اب جا کے جو ہے وہ اس کو کیا ہے یہ مت سمجھے گا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جا جز نے اب کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور غلط کیا ہے ایسی بات نہیں ہے میں کبھی بھی اس بارے میں جو ہے وہ اس موقف کو میں سپورٹ نہیں کرتا جی کیونکہ آپ نے لیٹ پتایا اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوتا مطلب جو ریشل سسٹمز کے اندر جو ہیں وہ کئی کئی دہائیوں کے بعد بھی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ بھی ہوتے ہیں اور کیسز کے اوپر فیصلے بھی ہوتے ہیں اور سزائے بھی ہوتی ہیں سو ایسا نہیں ہے میں تو بلکہ آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایون نائنٹین ففٹیز میں سکسٹیز میں سیمٹیز میں بھی اگر کوئی آہ جرائم ہوئے ہیں اور جمعیت کے خلاف اگر کوئی جرائم ہوئے ہیں ڈکٹیٹرز نے اگر کوئی کام کیا تو ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے ان کے بے شک وہ چاہے اس دنیا میں بھی کیوں نہ ہوں لیکن ان کو بھی سزائیں جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے تو یہاں پہ اب اگر ایک چیز کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے تو پھر اس کو ہر صورت جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے لیکن میری نظر میں جہاں پہ ہماری تمام تر نظریں آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ جناب سپریم کورٹ میں آج جو ہے وہ دوبارہ فل کورٹ جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوں گی آج سپریم کورٹ کے چیف جسس سے وزیراعظم کی ملاقات ہوگی میری نظر میں ایکچولی تمام تر نظریں اگر کسی طرف ہیں تو شاید وہ پنڈی کی طرف ہیں وہ پنڈی کی طرف ہیں اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ ادارہ اس کے اوپر کیا ایکشن دیتا ہے کیا ادارہ اس سلسلے میں کوئی موقف دیتا ہے کیونکہ ابھی تک آئیس پی آر کی جانب سے کوئی پوائنٹ فیو نہیں دیا گیا آہ ویسے بھی آئیس آئی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پوائنٹ فیو نہیں آیا ہے تو میری نظر میں ساری نظریں اس وقت وہاں ہوں گی کہ وہاں سے کیا ریاکشن آتا ہے کیا وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسے کریکٹرز ہیں جنہوں نے ججز کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے تو ان کریکٹرز کو جو ہے وہ آہ ان کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں نہیں ہوا ہوا ماضی میں ہو چکا ہے اس طرح آہ وہ اور بات ہے کہ اس کی کئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے پبلک ڈومین میں نہیں آتی لیکن ادارے کے اپنے اندر بھی جو ہے ایک اکاؤنٹی بیلیٹی کا سسٹم ضرور موجود ہے اور لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں اور ماضی میں بھی اناؤنسمنٹس کے ساتھ آئیس پی آر نے اناؤنس کر کے بھی جو ہے وہ آہ مطلب برگیڈیز کو جنرلز کو سزائیں دیمی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سزائیں نہیں دیمی تو تمام نظریں میری نظر میں اس وقت ادارے کی طرف ہیں کہ ادارہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ایکشن لیتا ہے اور اس پورے آٹمسفیر میں یہ تھوڑی دے پہلے جو میں پورا آپ کو ایک آٹمسفیر بتا رہا تھا اس کے بعد آہ یہ یہ جو پریشر ڈیولپ ہوئے میں الیکشنز کو لے کے اور ان تمام معاملات کو لے کے اس کے بعد جو ہے وہ کیا پوزیشن لی جاتی ہے تو لیٹسی آج کی یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے آچھا جی اس کے علاوہ اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی بھی بات کرتے ہیں حماد عزر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا حماد عزر صاحب فرماتے ہیں جی زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے انہیں ایک سو انیس لہور شہزاد فاروق صاحب شہزاد فاروق صاحب وہی ہیں جو مریم نواز سے الیکشن ہارے تھے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا کیونکہ یہ وہ سیٹ ہے جو مریم نواز نے ویکیٹ کی اور وہ سبائی الیکشن آہ سبائی سیٹ کے اوپر جو ہے اس کو انہوں نے ریٹین کیا تو اب اس سیٹ کے اوپر دوبارہ شہزاد فاروق کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے انہیں ایک سو بتیس قصور صدار محمد حسین ڈوگر آہ پی پی بائیس چکوال حکیم نصار پی پی بتیس گجرات چودی پرویز الہی پی پی چوون نارووال عویس قاسم پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا اجاز بھٹی پی پی ایک سو اننچاس لہور حافظ زشان پی پی ایک سو اٹھاون لہور منسلہی پی پی ایک سو چون سٹھ لہور یوسف میو ان لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے آہ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ یہ جو انہیں ایک سو انیس جو مریم نواز والا حلقہ تھا وہاں سے علی پرویز ملک ان کو جو پرویز ملک صاحب کے مرہوم کے صاحبزادیں ہیں آہ وہ لاس ٹائم بھی قومی اسیملی کے اندر موجود تھے ان کو آہ زمنی الیکشن لڑنے کے لئے جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے آہ اس سے پہلے یہ خبریں آئیں تھی کہ مریم نواز کی وکیٹ کیوی سیٹ کے اوپر جو ہے شاید خواجہ ساد رفیق کو ٹکٹ دیا جائے گا لیکن علی پرویز ملک کو جو ہے وہ یہ ٹکٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق جو ہے اس کی تیاریاں بھی آلڈی حلقے کے اندر شروع کر دی ہیں مونسلہی صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا آہ مونسلہی صاحب نے کہا جی it is disheartening to see ازر مشوانی has been taken off the approved senate list of for pti he is a genuine worker who has suffered and sacrificed a lot having a member of our core social media team represent our party would have added immense value to pti's presence in senate تو انہوں نے آہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جناب ازر مشوانی کا نام جو ہے وہ کیوں ہٹا دیا گیا جبکہ actually پہلے آہ ان کا نام جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا انہوں نے میرے خیال میں کوئی بڑے شکریہ وغیرہ بھی کر دیئے تھے آہ سوشل میڈیا کے اوپر کے بہت بہت شکریہ پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا لیکن اب ان کا نام جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ میا جاویر لطیف صاحب کل رات کو میرے پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے دو چار انہوں نے بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آہ یہ جو چھے ججز ہیں یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں یا جو بھی یہ بات کر رہے ہیں ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے مطلب میا جاویر لطیف مسلمی نون کے رہنوائے ہیں انہیں نے کہا جی ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے بلکل اسی طرح جب پاکستان طریقین صاحب کو شاکت عزیز صدیقی صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا شاکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ ایکچلی جب سامنے آیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی نے بڑی ان کے خلاف پوزیشن لی تھی بلکہ ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیئے تھے کہ ان کی جرت کیس طرح ہوئی کہ یہ ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کریں تو آج وقت بدل گیا جذبات بدل گئے حالات بدل گئے تو آج جب چھے ججز نے بیٹھ کے سب کچھ کہا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے کہ جناب بلکل ٹھیک ہے انصاف ہونا چاہیے ہو سب کچھ ہونا چاہیے ماضی میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا تھا پی ٹی آئی جانب سے بلکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو کئی ایسے موقعوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو ہر صورت ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا چاہے وہ ڈان لیکس کا معاملہ ہو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا چاہے معاملہ بھارت کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کا ہو تب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہر وہ جگہ ہر وہ مقام عدالتی معاملات ہوں مقدمے کے سرے چلنے جب پینما کیس کے اندر جو ہے وہ جی ای ٹی بنائی گئی اور جی ای ٹی کے اندر آئی سائے اور ایم آئی کے نمائندوں کو شریک شامل کیا گیا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ بلکل ٹھیک یہ ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یہ ہمارے پریمیر انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں عمران خان صاحب کا انٹریو کر رہا تھا اور اس وقت بھی میں نے ان سے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جناب آپ کی جو ہے وہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور کیا پتا ہے آپ کو اس بات کا اور انہ نے کہا مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اور میں نے اس وقت بھی ان کو دو تین دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ آئیو شور مطلب یہ کیا آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے تو انہ نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے یہ میری سیکیورٹی کے لئے ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ آلٹیمیٹلی بعد میں جا کے پتا لگا کہ جناب وہ ساری ریکارڈنگ شکارڈنگز جو ہیں وہ پیٹے پڑ گئی ہیں ساری تو کافی پروبلماتک بن گئی بلکہ اس میں آہ بعد میں جا کے میں نے آٹھ فروری سے پہلے تین دن پہلے جب شباز شریف صاحب کا انٹریو کیا تھا تو اس میں میں نے شباز شریف صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی ریکارڈنگ ہوئی ہے وہاں پہ آپ کی بھی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو کیا یہ غلط تھا انہ نے کہا یہ بالکل غلط تھا شباز شریف صاحب کا سانس مختلف تھا لیکن پھر اگلے سٹیپ کے اوپر جا کے میں نے پوچھا جی آپ نے پتا کر آیا کہ کس نے کی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کی انہ نے کہا میں نے انویسٹیگیشن کا کہا تھا لیکن ہماری حکومت ہی ختم ہوگی ہماری حکومت ختم ہوگی تو فائل ختم ہوگی فائل ہی بند ہوگی تو خیر اب تو آگئی ہے نا اب تو حکومت واپس آگئی ہے آپ وزیراعظم ہاؤس میں دوبارہ آگئے ہیں کروائے انویسٹیگیشن کہ کون عمران خان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا کروائے انویسٹیگیشن کے کون آپ کی ریکارڈنگ کر رہا تھا نہیں کریں گے شباز شریف صاحب نہیں کریں گے وہ ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ ریڈ لائن کونسی ہے اس ریڈ لائن سے جو ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے تو حالات اور جذبات کو بدلتے ہوئے دیکھ کرنا سیاسی جماعتیں اپنے پرنسپلز کو بھی چینج کر دیتی ہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے جب وہ چیز ان کو سوٹ کر رہی ہو تب سب ٹھیک ہے اگر ان کو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پوزیشن کی خاطر جو ہے کسی اس چیز کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اب میں بلکل یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہی آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور یہی چھے ججز اس طرح ایک لیٹر لکھتے تو پھر آپ دیکھتے کہ شام کو سوشل میڈیا کے اوپر ان چھے ججز کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جاتا مطبع ان کا نام لے لے کے جو ہے وہ کیا کیا جاتا یہ حالات اور جذبات کے حوالے سے جو ہے یہ چیزیں بدلتی ہیں اچھا جی اب آج ہے درہ مسلمی قنون کی اس رینوہ کے حوالے سے جن کے لیے کافی شرمندگی ان کو اٹھانی پڑی ہے وہ ہیں جناب عزمہ کاردار صاحبہ یہ سٹوری ایکشوری ہم سے مس ہو گئی تھی کیونکہ اور اتنا کچھ ہو رہا تھا تو ہم اس کو کور نہیں کر سکے عزمہ کاردار صاحبہ کا معاملہ یہ تھا کہ جناب وہ ایک یہاں پہ کلب ہے موڈل ٹاؤن کا کلب بڑی پرانی موڈل ٹاؤن کی رہائشی ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ موڈل ٹاؤن کی پولٹیکس جو سوسائٹی کی پولٹیکس ہوتی ہیں اس میں بڑی ایکٹیو رہی ہوئی ہیں تو موڈل ٹاؤن کلب کی یہ ممبر ہیں اور یہ وہاں پہ غالباً سویمنگ کرنے کے لیے شاید گئی تھی اس کلب میں تو وہاں پہ ان کی جو ان کا جو پرس تھا وہاں سے کہا جاتا ہے کہ چار پانچ لاکھ روپے کی جولری جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے اب وہاں پہ انہوں نے پھڑا ڈال دیا اور پھڑا ڈال کے وہاں پہ جو اٹینڈنٹس تھیں جو اس ایریا کی ایکسیس ایریا کی جو اٹینڈنٹس تھیں ان کے حوالے سے پولیس کو انہوں نے بلالیا اور پولیس نے جو ہے ان سے تفتیش شروع کر دی اب ایک اکاؤنٹ کے مطابق which is unverified وہ یہ ہے کہ جی ان اٹینڈنٹس کو جو ہے بڑھنا کر کے ان کی تلاشی لی گئی اور عظمہ کاردار کے سامنے لی گئی لیکن پولیس اس بات کو ڈنائے کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کسی قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا بہرحال ان اٹینڈنٹس سے ملا کچھ نہیں ان سے کوئی چیز جو ہے وہ برامت نہیں ہوئی اور بعد میں جو ہے وہ عظمہ کاردار کے ہزبنڈ کو پولیس نے جو ہے وہ مطلب کلیر کروایا کہ جناب کچھ بھی برامت نہیں ہوا ہے تو اس چیز کو جو ہے اب اب یہی پہ ختم کر دیں لیکن obviously this was very embarrassing کہ ان اٹینڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک عظمہ کاردار کے کہنے کے پر کیا گیا جو کہ اب ایک ایم پی ہیں یہ ماضی میں پی ٹی آئے کے ساتھ ہوتی تھی اب نون لیگ کی ایم پی ہیں پنجاب اسیملی کے اندر تو اس کا جو ہے مریم نواز نے بھی نوٹس لے لیا اور مریم نواز نے جو ہے بڑا سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے اس ساری چیز کا لیکن اس کے پر آج ایک اور embarrassment ہوئی ہے اور وہ یہ جو letter آپ screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جناب model town society جو ہے انہوں نے آج عظمہ کاردار کی کل سوری کل رات کو عظمہ کاردار کی جو membership ہے اس کو club نے جو ہے وہ suspend کر دیا اور اس پر لکھا ہے as per recommendation of managing committee because of your abusive provocative language uncivilized behavior white dated 21-3-2024 in the club as per rules and regulations of the club your membership is suspended with immediate effect from today till decision of final inquiry on the subject تو model town society کے secretary کے جو ہے اس کے اوپر signed بھی ہیں تو یہ جناب عظمہ کاردار صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے اب دیکھیں یہ ماملہ جیسے عظمہ کاردار صاحبہ جب سے MPA بنی ہے تب سے کسی نہ کسی نئے پھڑے کے اندر جو ہیں وہ involved رہتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے مریم نواز نے اپنا حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے کیوں والے ہاتھ جو ہے نا وہ میں تک گھی والے ہاتھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جپھر ڈالنے کی کوشش کی تو تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ اس وقت مریم نواز نے پرے کر دیا تھا تو یہ ایک پہلی embarrassment جو ہے وہ اس وقت ہوئی تھی تو اب یہ عظمہ کاردار صاحبہ جو ہے ایک اور مصیبت میں پھز گئی ہیں خیر اب تک لیتا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی